انڈیا اگر نا جو ہے وہ ہمیں تھپڑ مار مار کے مار دے گا تو ضرورت کیا پنگا لینے کی مثلا انہا نہیں آتا تو کیوں اڑتے ہیں اس سے چائنہ کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو کچھ بہتر علاقہ تھا جہاں سے وہ ان کو روک سکتے ہیں انڈیا نے لے لیا ہے پاکستان شہچین سے اپنی جگہ واپس نہیں لے سکا لیکن انفرچنیٹلی ہمیں شدید نقصان کے بعد کارکل خالی کرنا پڑا چائنہ کے لیے بڑا کرٹیکل ٹائم ہے کیا اس کا جو فال آؤٹ ہوگا کہ ریٹیلیشن ہوگی کیا وہ افورڈ کر پائیں گے پبلک جو ہے ایک ان کی پبلک اور ایک ان کا میڈیا وہ ان کو کمپنسٹ کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے اس طرح سے مودی صاحب کی پرسنیلٹی ہے وہ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس لیول پہ وہ نہیں جائیں گے کہ وہ جنگ پوری فل فلیج ہو جائے تو چائنہ یہ بھی تو کوشش ہو سکتی ہے کہ میں میکسیموم سپیس گین کر لوں کہ اس کے بعد اگر مذاکرات ہوں بھی دیورنگ سنو فال اور دونوں سائیڈیں اپنی اپنی پوزیشن پر دبک کے بیٹھی ہوں تو اس وقت جو ہے وہ میں اپر ہینڈ پر مذاکرات کی ٹیبل پہ جاؤں یہ اس طرح کی بھی تو کو موو ہو سکتی ہے ایسی موو دو دفعہ ہو چکی آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے شہچین میں کی تھی پاکستان نے کارگل میں کی تھی ٹھیک پاکستان شہچین سے اپنی جگہ واپس نہیں لے سکا لیکن انفرچونیٹلی ہمیں شدید نقصان کے بعد کارگل خالی کرنا پڑا ہم وہاں سے واپس آگئے اور ہم نے وہ چیزیں وہ جگہ چھوڑ دی جہاں سے انڈیا کا ہم نے رابطہ شہچین کے ساتھ بلکل اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور جب چاہے مرضی کسی کو روک لیتے آپ اوپر کوئی نہیں جا سکتا اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ ہم نے جو کس کیا تھا وہ بھی ہم نے اپنے کیا اپنے پلیننگ کے ساتھ ہی تھا ہم تو نیچے رہ گئے تھے چاچو چاند ایرنیٹیکل مائل کے اوپر سکردو موجود تھا انڈیا ایر لائن انڈیا ایر فورس جب وہاں پہ آ کے مگ ٹونٹی نائن مار رہی تھی تو ہم کیوں نہیں اپنے ایف سولہ مار سکے وہاں پہ انڈیا نے بھی اب وہاں تک اپنا گریپ تو کر لی ہے تو وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں جائے گا بلکل ٹھیک ہے وہ پاکستان نہیں آپ کو یہ پتہ چلا ہے انڈیا سب سے زیادہ گالیاں ہمارے گیسٹوں میں سے جس کو دیتے ہیں وہ چاچو ہیں کوئی بات نہیں میں پاکستان نہیں ہوں مجھے ان کی گالیاں کہا کے بچی ہوتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چین کو یہ بھرانتی ہے کہ بھارت ایک چھوٹا سا دیش ہے فلپین جیسا جو کی دادا گری سہلے گا دھکے کھا کے چپ چاپ سمٹ کے کونے میں بیٹھ جائے گا تو یہ بھاری بھول ہے چین کی بھارت چین سیما پر حالات سامنیا کرنے کے لیے پاتچی چل رہی تھی کہ اب وہاں تبارہ تناو بڑھنے کی خبر آئی ہے تراصل بھارت نے سنوار کو اور اپ لگایا کہ چین کے سینکوں نے پوروی لدھاک میں سیما پر بنی سہمتی کا اُلنگن کیا ہے بھارتیہ سینہ کے مطابق 39 اگست کی رات چھڑپ ہوئی ہے سینہ نے کہا کہ چینی پیپلز لیبریشن آرمی یعنی پی ایل اے نے سیما پر یتھاستیتی بدلنے کی کوشش کی لیکن سترک بھارتیہ سینکوں نے ایسا ہونے نہیں دیا پی آئی بی کی اور سے جاری بھارتیہ سینہ کے بیان کے انوصار بھارتیہ سینکوں نے پینگونگ ستو لیک میں چینی سینکوں کے اکساؤ قدم کو روک دیا ہے بھارتیہ سینہ سنوات کے ذریعے شانتی بحال کرنے کا پکشدر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے علاقے کی اکھنڈتہ کی سرکشہ کے لیے بھی پرتبط ہے پورے ویوات پر بریگیڈ کمانڈر ستر پر بیٹھک زاری ہے حالانکہ چین نے اپنے سینکوں کو ایل اے سی کو پار کرنے کی خبروں کا کھنڈن کیا ہے چین کے سرکاری اکبار گلوبل ٹائمز کے مطابق پی ایل اے کی ویسٹرن تھییٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ بھارت نے اکتیس اگست کو گیر کانونی طریقے سے ایل اے سی کو پار کیا جس کا چین ویروت کرتا ہے گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کے ویدیش منتری وانگ یہ نے کہا ہے کہ چین کی سینہ واسطوک نیانترن ریکھا کا سکتی سے پالن کرتی ہے اور چین کی سینہ نے کبھی اسے پار نہیں کیا ہے دونوں دیشوں کی سینہ اس مدے پر سمپرک میں ہیں یہی رائٹرز کے انسار چینی سینہ نے کہا ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ تناف نہ بڑے تو وہ بھارت چین سیما سے اپنے سینکوں کو فاپس بلائے ابھی دو مہنے پہلے پندرہ سولہ جون کو لڈاک کی گلوان گھاٹی میں ایل اے سی پر ہوئی اس جھڑپ میں بھارتیہ سینہ کے ایک کرنل سمیت بھی سینکوں کی موت ہوئی تھی بھارت کا دعویٰ ہے کہ چین سینکوں کا بھی نقصان ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں چین کی طرف سے کوئی ادھکارک بیان نہیں آیا نہ چین نے اپنی سینہ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی نقصان ہونے کی بات مانی ہے اس کے بعد تناو کم کرنے کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ کئی راؤنڈ کی سینکوں کی باتچیت ہو گئی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب دونوں دیشوں کے بیچ سینکوں پر باتچیت چل رہی ہے تو پھر اس طرح کی آپسی سنگرشکی خبریں کیسے آ رہی ہیں آخر دونوں ہی باتیں ایک ساتھ کیسے سمبھو ہے کیا اس ایک قدم سے باتچیت کی پرکریہ میں بادھا نہیں آئے گی بھارتیہ سینیا وشلے شک کہتے ہیں کہ چین جو بولتا ہے اور جو زمین پر کرتا ہے اس میں بہت زیادہ پرک ہے ان کے مطابق چین کے بیانوں پر نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کی حرکتوں کو دیکھنا چاہیے حال میں بھارت کی ویدیش منتری ایس جائی شنکر نے کہا حال میں بھارت کی ویدیش منتری ایس جائی شنکر نے ایک بار کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ چین نے واسطویق نیاندرن ریکھا یعنی LAC پر بھاری سینہ تینات کی ہے جو سمجھ سے پرے ہے لیکٹینینٹ چنڈرل ریٹائرڈ سنجے کلکنی کہتے ہیں کہ دراصل چین بھارت کو ازمانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بھارت بھی پوری طرح سے تیار ہے ان کے مطابق چین بھارت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت اس کی بات مان جائے لیکن بھارت نہیں مانے گا کیونکہ بھارت کہتا ہے چین کو اپریل 2020 کی ستیتی میں واپس لوٹنا ہوگا